رہے ہیں بلکل آلموسٹ اسی لائن پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پریزنٹ ٹائم کی ڈسپنسیشن ہے وہ یہاں ہر ایک فرد پہ اس کی پرویسی کی پروہ نہ کیے ہوئے اس کو سرولنس پہ رکھ رہی ہے ایک دم ایک ڈیفرنٹ کلاس آف سیٹیزنز کر رہی ہے گورنمنٹ آف انڈیا جمہو کشمیت میں یہ سب کر کے اور اس کا مدہ و مقصد وہی ہے کہ لوگوں کو سٹرکلی انڈر سرولنس رکھا جائے اور جیسا کہ میں نے کہا ایک ڈیفرنٹ کلاس آف سیٹیزنز کر رہی ہے ان کو سیپریٹ کر رہی ہے کنٹری سے بائی مینز اف ڈوینگ ڈس کیونکہ ایلس ویر ہم کو پتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جب یہ پروپوزل موٹ کیا گیا تھا ہم نے تب بھی اس کی مضمت کی تھی اور ہم آج بھی اس کی مضمت کرتے ہیں پہلے میں بتاؤں گا دوزار انیس سے جمہو کشمیر کے لوگوں پہ ہر کوئی قانون جو ہے سنٹرلی وہ انفورس کیا جا رہا ہے which is a violation of gross violation of human rights یہ جو آپ کیوارکوڈ کی بات کر رہے ہیں کی اب ہمارے گھروں میں کیوارکوڈ لگایا جائے گا جس سے گورنمنٹ کو فیسلٹیٹ کیا جائے گا کی گھر میں کتنے افراد ہے کون کتنے پینسے کماتا ہے کس کا جی پیس پوزیشن کہا ہے وہ دن بر گوم کے کہاں سے آ گیا آفیس گیا کی نہیں گیا so this is a gross violation of article 51 of constitution of india they are violating their own constitution by giving and enforcing the laws on the people of جمہو کشمیر اس سے گورنمنٹ اف انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ enforcing a law on any kind of person in whole india is illegal اور یہ گہر قانونی اور گہر جمہوڈی بات ہے کہ کسی بھی بندے پہ کوئی بھی قانون کسی بھی طریقہ کے بعد تھوپا جائے کیوں ہوئی it's a privacy کو کیوں کیا جا رہا ہے centrally located control room سے تاکہ ان کے جو private things سے ان کو access کیا جائے کیوں کسی کی there are the departments which is looking after the income of a person which is looking after a mobile ہمارے جو اپنی telecommunication department ہے ہماری privacy کو already دیکھ رہے ہیں کہ who is moving what اگر کوئی illegal thing ہو جاتی ہے they are getting the things done under the law so why the government is enforcing the law on the people of jammu and kashmir what are the reasons this need to be looked out اور یہ چاہیے our party jammu kashmir all alliance democratic party tooth and nail اس قانون کے خلاف جائے گی and we have a full faith in judiciary if we will just put our forward our proposal to the lg to log back this institution and this exercise which is illegal اگر نہیں ہوا تو we will take the legal course of action against enforcing this law for the people of jammu kashmir ڈیکھیں اب جو یہ دوسرا فرمان انہوں نے نکالا ہے یہ بلکل کشمیری یہ برداشت نہیں کرے گا یہ چاہتے کیا ہے سرکار کیا چاہتی ہے کہ جو بھی پریویسی ہو لوگوں کی وہ سڑک پہ آ جائے آپ دیکھیں مجھے مجھے بتائیے کس سٹیٹ میں یہ کوئر کوڈ انہوں نے implement کیا تو کشمیر میں کریں گے یہ کشمیر میں یہ کیوئے نائے دن آرڈرز نکلتے رہتے ہیں آخر یہ کشمیریوں کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ ہمارا سوال ہے سرکار سے ان کو کیا ملے گا یہ کرنے سے ہم سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اور بار بار یہ کشمیریوں کو سکھانا اب یہ کیوئر کوڈ کا مسئلہ اب کی پریویسی بھی ان سے چھینی جائیں گی یہ ہم ہونے نہیں دیں گے ہم سرکار کو بولیں گے کہ جلد سے جلد ایک فیصلہ واپس لیں یہاں حالات اگر آپ بور رہے ہو کہ یہاں حالات صدار آ رہی ہے حالات میں تو پھر ایسے آرڈرز نکلنے کے لیے آپ کیوں یہ کشمیر کو اور اسی دلدل میں فسان آ چاہتے ہو ہم ایک گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہو رہے ہیں نیا کشمیر نیا کشمیر یہاں سے آپ نیا کشمیر کے وعدے دے رہے ہو اور یہاں سے آپ ایسے فرمان سنا رہے ہو جسے پوری آگ لگ جائے گی کشمیر میں ہم گورنمنٹ سے یہ بولنا چاہیں گے ہم سنٹر گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہیں گے کس آرڈر کو ریوک کیا جائے تاکہ ایسے حالات یہاں پیشنا آئے کہ سرکار کو سمالنا مشکل ہو جائے